کوکنگ آئے دو سو تیرہ روپے فی کلو اضافہ گی دو سو آٹھ روپے فی کلو اضافہ اور کنزیومر پرائیس انڈیکس اس وقت پاکستان کی تاریخ کا کئی سالوں کا سب سے گلند شرح پہ ہیں میسٹر چیرمند یہ پیٹرول بم ڈیزل بم اور بجلی کا بم اور مہنگائی کا بم یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے بے رحمی ہے سنگدیلی ہے معاشی دشتگردی ہے معاشی قتلیام ہے اور اس موجودہ پیڈیم حکومت کی اس عوام دشمنٹ پالیسی کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں میسٹر چیرمند حکومت کہتی ہے ہمارے پاس زہر کانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کاش صرف زہر کانے کے پیسے ان کو مل جائیں تو عوام کو ان سے نجاب مل جائیں میسٹر چیرمند زہر کانے کے پیسے تو نہیں ہیں لیکن بیرونی ملک دورے ہو رہے ہیں زہر کانے کے پیسے کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن ایک درجن اخبارات میں آدھے سفے کے اشتہارات دے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو اخبارات میں ذاتی تشہیر کے اشتہارات دے رہے ہیں یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے یا قوم کا پیسہ ہے میسٹر چیرمند وزیراعظم کہتے تھے کہ اگر میں نے مہنگائی ختم نہیں کی اور ارزانی نہیں لایا تو میں کپڑے بیچوں گا میں وزیراعظم سے کہتا ہوں وزیراعظم صاحب اگر یہ صورتحال رہی تو کپڑے بیچنے کی ضرورت نہیں پائے گی لوگ آ کر خود تمہارے کپڑے روچھیں گے میسٹر چیرمند بیجنی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں چار سوہ شاہ کی قیمتیں اس سے جڑی ہوئے ہیں جو غریب عوام استعمال کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج ایک سیلاوے اور مہنگائی کا ایک توفان ہے اور عوام جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں انہوں نے ملکی خودمختاری کو آئی میپ کے پاس گرمی رکھ دیا یہ آئی میپ کے حکامات تھے آئی میپ کے حکامات کی وجہ سے انہوں نے سبسیڈیز ختم کی ہے آئی میپ کے پاس پاکستان کی آزادی کو گرمی رکھ دیا آج آئی میپ کے لیے پاکستان کے عوام کو وہ نچھوڑ رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے اوپر مہنگائی کا بجلی کا پیٹرول اور ڈیزل کے اس کے بم جو ہیں وہ گرا رہے ہیں میسٹر چیرمن مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہیں وہ اپنے مرات ختم نہیں کر رہی اپنے پروٹیکول کلچر ختم نہیں کر رہی کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہی اور سارا وہ جو ہے وہ عوام کے اوپر منتقل کر رہی ہے ایک طرف تو یہ صورتحال ہے دوسری طرف ہمارے ججز ہمارے جرنیل ہمارے ایمپی ایز ہمارے ایمین ایز ہمارے سینیٹرز ہمارے حکومتی وزارہ خواب و سوبوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں بڑے پیمانے پر مفت بیٹرول استعمال کر رہے ہیں اور سرکاری خزانے سے قوم کے پیسے سے وہ آیاشیاں کر رہے ہیں اس لیے اگر آپ قوم کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں قوم کے اوپر مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں سارا صاحب کی تقریر سنیں مہنگائی کا بم گرا رہے ہیں تو یہ جو الیٹ طبقہ ہے یہ جو اشرافیہ کے نام پر بدموشیہ ہے ان کے اوپر بھی بوجھ ڈالیں مسٹر چیرمن یہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں حکومت اگر حکومت کے اندر اگر انقلابیت ہے حکومت کے اندر اگر اخلاس ہے عوام کے ساتھ تو چھے ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگائے لوگ پہدل دفاتے رہے ہیں لوگ سیکلوں کے اوپر دفاتے رہے ہیں اور کوئی جرمیل کوئی جج کوئی پارلیمنٹیرین کوئی وزیر وہ سرکاری گاڑی اور سرکاری پیٹرول کو استعمال نہ کریں مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن مسٹر چیرمن پلیز میری آپ لوگوں سے بھی گزارشیں معاول خراب نہ کریں مسٹر چیرمن میں اس حکومت سے کہتا ہوں میں اس حکومت سے کہتا ہوں پیڈیم کی حکومت سے کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ حکومت یہ گزشتہ حکومت نے معاہدے کیا ہے ٹھیک ہے گزشتہ حکومت نے معاہدے کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے معیشت کا بین بجا دیا ٹھیک ہے گزشتہ حکومت نے معیشت کو ٹھیک نہیں کیا معیشت کا بینہ غرق کر دیا لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کو پتاتا تو آپ نے کیوں حکومت لی کیوں حکومت لی آپ نے آپ کیوں حکومت کے اندر آئے اگر آپ بجلی اور آپ پیٹرال اور آپ ڈیزل اور آپ اس کو سجدہ نہیں کر سکتے آپ پینگائی کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ پنجھے لے آپ کو کس نے کہا تھا کہ حکومت لے اس نے مسٹر چیرمن آپ اس سے کام نہیں چلے گا پہانوں سے کام نہیں چلے گا قوم غصے میں ہے قوم کے آنکھوں میں خون تر آیا ہے ایک طرف یہ اشرافیوں کے وزراء کے عیاشیاں دیکھ رہے ہیں پروٹیکل کلچر دیکھ رہے ہیں بیرونی دورت دیکھ رہے ہیں ایک ایک سفر کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں دوسری طرح بجلی نہیں ہے پیٹرال اور پیزر کی وجہ سے تینکیو سر عام جو بل عوام خیز و غزب کا شکار ہے ڈروس دن سے ڈروس دن سے جب یہ بھوکے جب یہ ننگے جب یہ مہنگائی کے مارے عوام تمہارے محلات کا روح کریں گے تمہیں محلات کے اندر بنا نہیں دے گا تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تمہیں پناہ نہیں دے گا